او اس گندی نسلدہ بچا جے مرزا جڑا آج جا کے عقیدے بدلدائیں لوگ کاندے مرزا پلمبر اینڈ کمپنی اور جملہ غیر مقلدین اور جملہ حضور کی چوکھڑ سے دور کرنے والے لوگ بطا باردات ادھر دیکھو میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہے میرے آقا کریم نے فرمایا لا تتقضو قبر عیدہ وفی روایت لا تجعلو قبر عیدہ فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا یہ میرے نبی کی حدیث ہے مرزا جیسے جاہل غامدی جیسے اور یہ جو نالائک ہے ان جیسے بطا کیا کہتے ہیں اس کا مطلب بطا کیا ہے نبی پاک نے فرمایا میری قبر پر نہیں آنا حضور نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ کی طرح نہ بنانا عیدگاہ میں راش ہوتا ہے نا تو حضور فرما رہے ہیں میری قبر تراش نہیں لو نا یہ تمہیں کس نے کہا ہے اردو پڑھو گے نا تو یوں ہی تمہارا بیڑا غرک ہوگا کمروں میں بیٹھ کے پڑھو گے نا تو پلمبر بنوں گے استادوں کے پاس بیٹھ کے پڑھو گے تو سمر بنوں گے ہاتھ اٹھا کے بولو سنیا ابن کسیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں بھاری آدمی ہیں علم کی دنیا میں انہوں نے ایک واقعہ نکل کیا ہے وہ بتانے لگا علامہ عطبی رحمت اللہ علیہ قبر پر بیٹھے تھے یہ پہلی صدی کا واقعہ لگتا ہے کہ کوئی وہ روک رکاوڑ نہیں تھی اور کچھ پڑھ رہے تھے تو ایک بدو آیا تو آ کر سلام پیش کیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے رب کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ اگر یہ گناہ کر کے آپ کے پاس آ جائیں فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ اور معافی مانگیں اللہ سے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور آپ بھی پھر اللہ سے ہمارے لئے معافی مانگیں تو اللہ معاف کرتا ہے میں آپ کے پاس اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں اور آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالی مجھے معاف کرتے اور پھر وہ روتا ہوا باہر نکل گئے علامات بھی وہ ایک دم نید آ گئے گٹھ 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 تو خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار وہ کہا عطبی جاؤ اس بدو کو خوشخبری دے دو کہ تیری فریادیں پہنچیں اور تیری بخشش ہو گئے اشاری بھی اگلہ سوالے کے الزامی ٹائپ سوال ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قبر مبارک کو عیدگاہ بنانے سے منع فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا ہے تو اس کا مفہوم بریلوی علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کبھی قبار آنے پر اقتفاہ نہ کرنا آتے رہنا کیونکہ عید جو ہے وہ سال میں ایک دو بار ہاتی ہے میرے نبی نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا کیا مطلب اے ترجمہ پہلا سنی دو ترجمہ نے پہلا سنی اس کا پہلا ترجمہ یہ ہے فرما لوگو میری قبر کو عیدگاہ کی طرح نہ بنا لینا عیدگاہ میں تم دو مرتبہ جاتے ہو اس کے بعد تم نہیں جاتے ہو عیدگاہ خالی رہتی ہے میری قبر کو کبھی خالی نہ چھوڑنا اوہ یہاں یوں کنگنپوریوں سواد آگے ہیں اور اگلی بات اگلی فرمایا عیدگاہ میں تم دو مرتبہ اس لیے جاتے ہو کہ تمہاری دو عیدیں ہوتی ہیں اوہ میری قبر پہ جب جب آوگے تمہاری عید ہوتی چلی جائے گی اوہ اس کا یہ مطلب ہے لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہم یہ واردات کر کے نبی کے روزے سے دور کریں گے اوہ نہیں اوہ نہیں عیدگاہ کی طرح قبر رسول کو خالی نہ چھوڑنا اور عیدگاہ میں جاتے ہو عید والے دن فرمایا میری قبر تے جدونا تو اڈید ہو جانی ہیں تو یہ الزام کتھ رہا سا اس کا یہ مطلب صحیح ہو سکتا تھا اگر اس کے آگے والے الفاظ نہ ہوتے اس کے آگے الفاظ ہیں کہ تم دنیا کے کسی بحصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا اس نے پھر عید کا وہ معنی کیا جو ہم کرتے ہیں کہ میری قبر پہ میلا مت لگا کیونکہ اگلے الفاظ اس کی فائد کر رہے ہیں اگر اگلے الفاظ نہ ہوتے تو آپ کی بات بلکل ٹھیک تھی کہ میری قبر کو عید نہ بنانا مراد یہ ہے کہ کبھی کبھار نہیں کسرس سے آیا کرنا اور دوسرا معنی ہے میری قبر پہ میلا نہ لگانا میلے والے معنی ہم اس لئے کر رہے ہیں کہ اس کے آگے الفاظ ہے میری قبر کو عید نہ بنانا تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا یعنی درود پڑھنے کے لئے بھی میلا نہ لگانا اس قرض میں کہ ہم سلام خود ارض کریں اور تم جدر بھی ہوگے میرا سلام میں تک پہنچے گا ادھر میلا لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ معنی اس کے اندر امپلائیڈ ہے اور سننسائی میں حدیث ہے زمین میں فرشتے سیاد کرتے ہیں میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پوچھاتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم السلام علیکہ نبیوں پڑھو گے اور السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین تو اللہ تعالیٰ ہر نیک بندے تک سلام پوچھا دے گا تو ہمارا جو معنی ہے نا وہ فٹن بیٹھتا ہے احادیث کے اور یہ پتہ کس نے کیا مفتی آمیں یہاں نعیمی صاحب نے جال حق میں اچھا انہوں نے جو جو شڑول ماری تھی نا وہ پکڑی گئی ہے ایک شڑول انہوں نے اور بھی ماری وہ دیس ہے نا صحیح مسلم میں کہ مولا علی نے ابو حیاج اسدی تابی کو کہا آہ میں تیری وہی ڈیوٹی لگاتا ہوں جو رسول اللہ نے میری ڈی لگائی تھی کہ کوئی بھی اونچی قبر دیکھوں زمین کے برابر کر دوں اور تصویریں مٹا دوں تو کہتے ہیں یہ دیس تو تھی لیکن یہ ظالم نہیں بتاتے کہ مولا علی نے ڈیوٹی لگائی تھی کافروں کی قبریں نیچی کرنے کی بزرگان دین کی نہیں امام مسلم نے اس کے ساتھ یہ ایک عدیس پہلے لی ہے جس سے انہوں نے کنسپٹ کلیر کیا ہے میں نے پنفلٹ میں ڈالی بھی ہے کہ فضالہ بن عبید فضالہ بن عبید فضالہ بن عبید صحابی تھے تو وہ کہتے ہیں جب ہم رومن امپائر سے جنگ کے لیے جا رہے تھے تو روڈس ایک جگہ تھی عربی میں روڈس لکھا ہے کیونکہ ڈال نہیں ہوتی روڈس آج بھی ہے رومن امپائر وہ اب تو خیر نہیں رہی تو روڈس شہر میں پہنچے تو ہمارے ایک ساتھی فوت ہو گیا تو انہوں نے اس کی قبر بنوا کے اور کہا رسول اللہ میں یہ حکم دیتے تھے تو وہ کافر تو نہیں تھا یا وہ اسے عبید تھا یا تابید تھا تو امام مسلم نے خود ہی بتا دیا کہ مولا علی نے جو آگے دیوٹی لگائی ہے ساری قبروں البتہ ایک ایک ایکسیپشن ہے بخاری میں ہے کہ نبیل اسلام اور ابوکر عمر کی قبریں اونٹ کی کوہان جیتنی ہے نی عالمشت ایک بالشت اتنی آپ قبر رکھ سکتے ہیں اور آلہ حضرت کی قبر اتنی ہے اور اس سے بڑھ کے ہمارے جو بھائی ہیں انڈرسٹینڈ اسلام کا چینل چلا رہے ہیں انہوں نے تو علیہ السلام قادری صاحب کا کلیپ چلا دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ قبروں کی مارتے بنانا غلط ہے ایک بالش سے اوپر نہیں ہونی چاہیے اور کچھی ہونی چاہیے سبحانہ علیہ السلام قادری صاحب نے ویڈیو میں کہہ دیا ہے قبر ہے کہ وہ اونٹ کے کوہان کی طرح ہو پر ایک بالش جیسے کچھ زیادہ اونچی ہو یہ سنت ہے ہمارے ہاتھ چوک اور قبریں تو عام ہیں یہ چوک کھونٹی بولتے ہیں اس کو یعنی کہ مستطیل لمچورس بھی بولتے ہیں اس کو یہ مستطیل تو بناتے ہیں یہ بھی نہیں ٹھیک تو ٹھیک وہ یہ جو میں نے ارس کی کہ سنت کے مطابق اس طرح ہو اونٹ کا کوہان اس طرح ہوتا ہے اونٹ کے اوپر جو گمبت جیسا بنا ہوتا ہے لمبا لمبا پہاڑ جیسا اس طرح ہونی چاہیے لیکن خود علیاس قادری صاحب کے فضان مدینہ کے نیچے جو آجی مشتاق قادری اناد خانت ہیں ان کی قبر پکی بنی ہوئی ہے اوپر اس مرنے وہ پورا وہ بنایا بھی ہوئے تو یہ بڑی بات چلے ہم پھر بھی سلام کہتے ہیں کہہ تو دیا نا بات تو مان لی حالانکہ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ اللہ حضرت کی قبر جو ہے وہ ایک بالی سے زیادہ اونچی نہیں ہے لوگ نہیں مانتے تھے تو چلے آپ مان لیں ابن کسیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں بھاری آدمی ہیں علم کی دنیا میں انہوں نے ایک واقعہ نکل کیا ہے وہ بتانے لگا علامہ عطبی رحمت اللہ علیہ قبر پر بیٹھے تھے یہ پہلی صدی کا واقعہ لگتا ہے کہ کوئی وہ روک رکاوڑ نہیں تھی اور کچھ پڑھ رہے تھے تو ایک بدو آیا تو آ کر سلام پیش کیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے رب کہتے ہیں ولو انہم اذہ لمو انفسہم جاؤک اگر یہ گناہ کر کے آپ کے پاس آ جائیں فستغفر اللہ اور معافی مانگیں اللہ سے وستغفر لہم الرسول اور آپ بھی پھر اللہ سے ہمارے لئے معافی مانگیں تو اللہ معاف کرتا ہے میں آپ کے پاس اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں اور آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالی مجھے معاف کرتا ہے اور پھر وہ روتا ہوا باہر نکل گئے علامہ عطبی وہ ایک دم نید آ گئے گھٹ بھٹ تو خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہوا کہا عطبی جاؤ اس بددو کو خوشخبری دے دو کہ تیری فریادیں پہنچیں اور تیری بخشش ہوگی اب آرہیے میرے بھائیو وہ آیت آپ دیکھیں کہ یہ پورا کنٹیکسٹ آیت نمبر ساٹھ سے شروع ہے سورة النساء کی کہ منافقین اپنے فیصلوں کے لیے تاغوت کے پاس جاتے تھے یعنی یہودیوں کے پاس اور ان کے سامنے جا کے کہتے تھے کہ ہم اوپر اوپر سے تو مسلمان ہوئے ہیں لیکن اندر سے تمہارے ساتھ ہیں تاکہ کل کو اگر نعوذ باللہ اسلام کی دعوت ناکام ہوئی ان کے پاس واپسی کا کوئی پلیٹ فارم موجود ہو اور نبیل اسلام کے سامنے آ کے وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں کہ نہیں ہم تو وہاں دعوت دینے کے لیے گئے تھے یہ ساری آیات آپ نے سن لی سورة النساء کی آیت نمبر ساٹھ سے لے کر سکسٹی تھری تک اب اس کونٹیکسٹ میں یہ آیت آرہی ہے سکسٹی فور منافقین کے بارے میں کلمہ گو مسلمانوں کے بارے میں جو قانونن صحابی بھی تھے کیونکہ باقیوں کو تو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اندر سے ایمان قبول کیا ہے نہیں حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کئی بار حضرت عمر نے اجازت مانگی عبداللہ ابن عبیعی کے بارے میں کہ یا رسول اللہ اجازت دیں اس کی میں گردن کاٹ دوں یعنی اگر حضرت عمر کو یہ سمجھا رہی تھی کہ یہ اوپر سے کلمہ گوہ ہے اندر سے منافق ہے تو نبیل اسلام کو نہیں پتا تھا آپ علیہ السلام کو بھی اسیسمنٹ سے پتا تھا اس کے جواب میں اللہ کے نبیل اسلام نے کیا فرمایا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے آپ نے فرمایا چھوڑ دو عمر لوگ کہیں گے یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے یعنی نبیل اسلام نے عبداللہ ابن عبیعی اور منافقین کو بھی صحابی کہہ دیا یہ الارمی پوائنٹ ہے میں اس کی انجیننگ نہیں کرتا پھر آپ لوگوں کو برا لگے گا کہ کلمے کا احترام ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے اوپر سے کلمہ پھڑا ہے نا تو لوگ کہیں گے یہ صحابہ کو قتل کرواتا ہے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی عبداللہ ابن عبیعی کا جنازہ بھی پڑھایا اپنا کرتہ کفن کے طور پر اسے دیا اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے یہ کانی شریف نہیں ہے بخاری مسلم میں اپنا لواب دہن اس کے موں میں ٹپکایا تو آپ کی نظر میں تو شاید اتنا کچھ کرنے کے بعد اس کی بخشش ہو جانی چاہیے لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ التعبہ میں فرمایا آپ ستر دفعہ بھی ان کے لئے دعا کریں نا ہم نے ان کی مغفرت نہیں کرنی ہم نے انہیں معاف نہیں کرنا کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں اور اے نبی آندہ سے نہ تو آپ نے کسی منافق کا جنازہ پڑھانا ہے نہ اس کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو رہے ہیں بین کر دیا اللہ نے تو تو یہ پورا کنٹیکس وہ چل رہا ہے کہ منافقین اپنے فیصلوں کے لئے بعض وقت اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کے لئے اگرچہ حاکم کے طور پر پولٹیکل لیڈر کے طور پر ایک دینی لیڈر کے طور پر بھی اور پیغمبر کی حیثیت سے نبی علیہ السلام کو مانتے تھے اس کے باوجود جا اپنی مرضی کا فیصلہ لینا ہوتا تھا یہودیوں کے علماء کے پاس جا کے فیصلہ کرواتے تھے پیغمبر کی موجودگی میں مولویوں کا کیا کام ہے کہ آپ جا کے ان سے فیصلے کروائیں اور پھر آپ کہتے تھے نہیں یا رسول اللہ ہم تو وہاں پہ گئے تھے ایک افہام و تفہیم پیدا کرنے کے لئے ان کو دعوت دینے کے لئے اور اللہ اللہ ہمارے وہ جھوٹی قسمیں بکھاتے ہیں اب اس پورے کونٹیکسٹ میں سورہ امنیسا کی آیت نمبر ساٹھ سے لے کر تری سٹھ تک کے یہ وہ آیت آ رہی ہے آیت نمبر چونسٹھ اور پینسٹھ جس کی بنیاد پہ ایک من گھڑت گستاخانہ عقیدہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں نے خصوصاً بریلوی اور اہل تشیع مقادم فکر کے لوگوں نے کر دیا اور اس عقیدے کا باقی امت کو پابند کرنے کی کوشش کی ایون دیوبندیوں کا بھی کسی حد تک یہی عقید ہے سوائے اہل حدیث کے اور لوگوں کو پابند کیا کہ جو اب اس کو نہیں مانے گا نا وہ گستاخر رسول ہو دے گا وہ یہ آیت ہے وَمَا أَرْسَلَّا مِرْرَسُولٍ اور ہم نے کوئی رسول بھی ایسا نہیں بیجا اللہ مگر یہ کہ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ اس کی اطاعت کی جاتی ہے اللہ کے ازن کے ساتھ یعنی وہ رسول خود نہیں کلیم کر رہا ہوتا اپنی اطاعت On the behalf of Allah وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میری اطاعت کرو کیونکہ شریعت جو ہے یہ نازل اللہ نے کی ہے پیغمبر شریعت کا موجد یا کریٹر نہیں ہوتا بلکہ شریعت پہنچانے والا ہوتا ہے اور پھر اس کا کلائمکس وہ ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 80 آگے چل کے آ رہے گی مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی پھر سورہ العمران میں بھی آیت گزری ہے قُلْ اِن كُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ یہ بھی یہودیوں کے کانٹیکس میں تھی اے نبی تم فرما دو کہ بلفرض اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا اے یہودیوں کہتے ہوں ہم اللہ کے چہیتے ہیں پھر تمہیں میری اتباہ کرنی ہوگی اور اتباہ کہتے ہیں محبت کے ساتھ کسی کی پیروی کرنا صرف پیروی جو ہے نا وہ اطاعت ہوتی ہے اتباہ ہوتی ہے محبت کے ساتھ پیروی جنہوں اسی پنجابی کہنا ہے ٹِدُو مَنَّا اَنْرُو مَنَّنَا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تم سے محبت کرے گا یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا جو اندر سے رسول اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے اتباہ اور اطاعت اختیار کریں گے تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی رسول بھی ایسا نہیں آیا مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جاتی تھی اللہ کے ازن کی ورس یعنی تمام پیغمبروں کا یہی سٹیٹس تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْظُولَمُ اور اے نبی جب انہوں نے یہ ظلم کر ہی لیا تھا یہ پاسٹ ٹینس کا سیگہ ہے ماضی کی بات ہو رہی ہے جس کا کونٹیکس سورہ نساء کی آید نمبر ساٹھ سے سٹارٹ ہوا ہے کہ یہ تاغوت سے جا کے فیصلے کرواتے تھے منافقین تو اے نبی اگر انہوں نے یہ حرکت کر ہی لیا ہے اور انہوں نے یہ ظلم کیا اپنی جانوں پر کہ آپ پولٹیکل لیڈر کی حیثیت سے دینی پیشوا کی حیثیت سے پیغمبر کی حیثیت سے ان میں موجود ہیں اور یہ اوپر سے کلمہ گو بھی ہیں اس کے باوجود جا کے یہود کے علماء سے فیصلے کرواتے ہیں تاغوت سے اگر انہوں نے اب ظلم کر ہی لیا تھا اور آ کے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم تو وہاں گئے تھے فہم و ترہیم کے لیے چلے اب یہ جرم انہوں نے کر ہی لیا اَنفُسَهُمْ اپنی جانوں پر وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْغَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ اپنی جانوں پر انہوں نے جو ظلم کر لیا جاؤو کا اب انہیں چاہیے کہ وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائیں کس لیے یہ حقوق لیباد کا بھی معاملہ ہے نا اللہ کے نبی کا بھی تو حق ہے نا تو پہلے اللہ کے نبی سے آ کے معافی مانگیں ان کے ساتھ غداری کی ہے کیونکہ تم انصار اللہ ہونا اللہ کے دین کے مددگار ہونا اس پیغمبر کے ساتھ مل کے ہیں تو پیغمبر کے ساتھ جو لیڈر بھی ہے تمہارا اس کے ساتھ غداری کی ہے آؤ ان کے سامنے فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ اور آ کے اللہ سے توبہ کرو اور صرف اللہ سے توبہ کافی نہیں ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ رسول اللہ بھی تمہارے لیے استغفار کریں یعنی سفارش کریں شفاعت کریں کہ اہل اللہ ٹھیک ہے انہوں نے مرسل بھی معافی مانگ لی ہے یہ شرم سار ہیں ان کو معاف کر دیں نبی کی شفاعت بھی ہو لَوَجَدُ اللَّهَ تَوْوَابَ الرَّحِيمَ تو یہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے اس کو پکڑ کے انہوں نے آج کی ڈیٹر میں لگا دیا اور کہا جی جا کے قبر رسول صاحب جا کے اپنے گناہ معاف کرو ہیں دوازہ کریں کہاں سے بات اٹھائی یہ وہ آیت تھی جی سورہ النساء کی آیت نمبر 64 جس کے اوپر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب کوئی اپنی جان پر ظلم کر لے رسول اللہ سے آ کے شفاعت کروالے تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ بعد والی امت کو محروم کرنا چاہتے ہیں اتنی بڑی فضیلت سے صحابہ اکرام تو اپنی مبارک زندگیوں کے اندر جا کے حضور سے دعا کروالیتے تھے آج امتی کیا کرے تو آج قبر پہ جائے اے خود ہی کانڑی کمڑا لی ہے قبر پہ جائے اور جا کے عرض کرے اور یہ عقیدہ بریلوی دیوبندی شیعہ تینوں کا مشترکہ ہے صرف اہل حدیث اس عقیدے کو دروس نہیں سمجھتے اب یہ دھوکہ دینا کہ جی آج کے لوگ ادھر جائیں جی شفاعت کے لیے صحابہ اکرام تو اتنا فائدہ اٹھا لیا انہوں نے آج کے امتی کیا کرے سر آپ کے بارے میں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جو ازان کا جواب دے اس کے بعد مجھ پہ دروشری پڑے اللہم صلی علیہ وآلہ علی محمد اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگے تو قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی اس کے لیے قبل رسول پہ جانا ضروری نہیں ہے یہاں پہ بھی آپ یہ سب کچھ کریں آپ کو وزیلت ملے گی جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر اور دروشی پڑھ کے اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے لہذا آج کے ڈیٹ میں بھی کسی نے توبہ کروانی ہے تو اللہ کا ذکر کرے دروشی پڑھے اللہ کی طرح متوجہ ہو کسی دکھا نہ بھی جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا لہذا یہ بھی جو شیطانی وسوسہ تھا اللہ کے فضل سے میں نے اس کو سیٹل کر دیا الحمدللہ اب اس عقیدے کی بنیاد کیا ہے وہ چند ایک باتیں میں ایک ایک کر کے اسے کور کر دیتا ہوں ایک تو آپ کو یہ اس کا کونٹیکس سمجھ آ گیا کہ یہ اس دور کے اعتبار سے تھا وہ کہتے ہیں جی قرآن کی آیات تو جنرل ہیں آپ ان کو حضور کے زمانے تک کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں ہم توحید کی کوئی آیات بتاتے ہیں کہتے ہیں یہ تو بتوں کے بارے میں ہیں تو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور جب یہ آیت آئی تو اس کو آج بھی فٹ کرنے کے لیے تیا ہے تو آپ اس بات کو سمجھ لیں آدھی بات ان کی درست ہے ہم بھی کہتے ہیں بتوں کی آیات اب نہ لگائیں اہل ایمان کے اوپر ہمارے پاس تھوڑی آیات ہیں جو قرآن حکیم میں انبیاء کے بارے میں ہیں کہ وہ نہ کسی کے نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے سورة العراف آیت نمبر 188 بالکل واضح آیت ہے جس کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آیا قل لا املک لنفسی نفع ولا ضر اے نبی تم فرما دو میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں الا ما شاء اللہ ہاں مگر جو اللہ میرے لیے فیصلہ کرتے ولو کنتو اعلم الغیب اور اگر میں خود غیب جان لیتا لستکثرتو من الخیر تو میں بہت خیرے کثیر جمع کر لیتا وما مسنیسو اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی جب مجھے پہلی پتا چل جاتا میں کوئی اس کا تدارو کر لیتا میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا لقومی منون ان کے لیے جو بات ماننا چاہیں امان لانا چاہیں تو یہ واضح قرآن میں آگیا ہے تو اس کے بعد تو ضرورت ہی نہیں ہے پھر صورت المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے انوالعظم پیغمبر عیسی بن مریم اور ان کی والدہ جو اولیاء کی سردار ہیں ان سے بڑھ کے تو کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا جو پیغمبر کی ماں ہے مسیح ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے اور ان کی ماں سچی عورت تھی دونوں کھانا کھانے کے مہتاج تھے کھانے کے مہتاج تھے امزر کیفا نبیین لہم العیات اے نبی دیکھو ہم اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں لگی لپٹی بات نہیں کھول کے اور ان کی طرف بھی دیکھو پھر بھی الٹے پھرے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جس نے بات نہیں سمجھنی اس کو کھلی بھی بات بھی سمجھ نہیں آئے گی اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ کو چھوڑ کے عیسیٰ ان کی ماں کی پوچھا تم کر رہے ہو یہاں من دون اللہ اللہ نے پیغمبر کو کہہ دیا اے بطا لی آیت نہیں ہے تو ہم نے ڈکانی کرائی گئی ہے بطا لی آیتیں اے پیغمبر علی آیتہ نے ولیان علی آیتہ نے من دون اللہ بھی آ گیا کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو عبادت نہیں کرتے ہیں ولیوں کی یا پیغمبروں کی سر اگلی بات بھی سنیں مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ بَرْعُمْ وَلَا نَفْعَا وہ عیسیٰ اور ان کی ماں جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ عبادت کرتے ہیں انہیں بابوں کی اللہ کہہ رہا ہے بابا کیا حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں بھی کسی نقصان کے مالک نہیں ہے تو بابے کدھر کہتے ہیں اے ڈا جملہ بولتا ہے نا اہنی دے پاہی دنیا چینج لے گیا ہم دی ہے اسی دے دنیا برنا دے دنیا توحید اتنے عرصے تو پیالو اور اسی ان کے فرق پہ آگیا ہے یہ فرق پہ آگیا ہے وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اللہ ہے سننے والا اور علم والا یا من دون اللہ بھی آ گیا اور مشکل کشائی کی نفی بھی ہو گئی تو یہ بلکل واضح ہے تو یہ کہتے ہیں جی بطو علی آیتیں وہ لگاتے ہیں وہ تو آیتیں اللہ سے موجود ہیں اور یہ پھر ہمیں کہتے ہیں آپ ان آیات کو نا جی وہ افاقی سمجھیں ہم افاقی ضرور سمجھیں گے اگر وہ آیت اسی طریقے سے ہو آپ بھی ان آیات کو افاقی نہیں مانتے نہ مان سکتے ہیں سورہ النسائد نمبر 64 اور 65 کو افاقی مان کے بتائیں کس طرح مانیں گے آپ اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے اس اعتبار سے جو آپ سمجھتے ہیں یہ دو چیزیں آپ سمجھ لیں یہ بنیادی چیزیں ہیں ایک ہوتی ہے سیاق و سباق جسے ہم کہتے ہیں کانٹیکسٹ کہ اس آیت کے اندر جو حکم بیان ہوا ہے یہ کس پس منظر میں اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے وہ قرآن کے اندر ہی موجود ہوتا ہے قرآن اپنے کانٹیکسٹ میں کسی حدیث کا محتاج نہیں ہے دوسری چیز ہوتی ہے شان نزول شان نزول یہ ہوتا ہے کہ یہ کن حالات میں آیت نازل ہوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا حکم اینڈ پہ وہی رہتا ہے اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں ٹریفک سگنل میں گرین کے اوپر چلنا ہے اور ریڈ پہ رکنا ہے اس کا بھی تو کوئی شان نزول ہوگا کسی کے دماغ میں یہ بات آئی ہوگی کہ گرینری جو ہے وہ پتے گرین ہوتے ہیں یہ پوزیٹیو علامت ہے لہٰذا ہم اس کے اوپر ٹریفک چلا دیتے ہیں اور بلڈ کا کلر ریڈ ہوتا ہے اس ریڈ پہ ہم روک جاتے ہیں اگر اس کی آپ تحقیق کر کے شان نزول ڈھونڈ بھی لیں تو اینڈ ریزلٹ تو وہی رہنا ہے کہ گرین پہ چلنا ہے اور ریڈ پہ رکنا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ شان نزول سے شاید اس کے اُلٹ ریزلٹ نکلائے گا مثلا ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائن کے شان نزول سے یا شیح عبدالقادر جلانی مدد ثابت ہو جائے نہیں ہونا پائی کیونکہ سورہ النساء کی آئے نمبر ایٹی ٹو ہے اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہوتا تم اس میں اختلافیں کثیر پاتے کہ پہلے صفحے پہ اور لکھاوا ہے اور تین سو صفحے پہ جا کے اور لکھاوا ہے اگر پہلے صفحے پہ لکھے نا ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائن اب پورے قرآن میں اس کے خلاف کوئی آیت نہیں آئے گی اس کی تشریح میں آ سکتی ہے جسنا سورہ المائدہ میں آیا وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَان نیکی پر اسکاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں نہ کرو ظاہری اثباب آپ اختیار کر سکتے ہیں اس میں تو حکم ہے وہ مفتی اکمل صاحب نے کتاب لکھی اس میں لکھتے ہیں کہ کیا امی سے روٹی مانگنا بھی شرک ہے یہ بھی اللہ سے مانگنی چاہیے دیکھو بھئی قرآن کہہ رہا ہے مانگو امی سے روٹی وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى لیکن امم مار جائے فیرتر ہی روٹی ہونے تو اندھینی یہ قبر ہی ٹوڑ جائے یہ سامنے مجود نہ ہوئے یہ غائب میں بکارنا اللہ کے ساتھ خاص ہے اور یہ اس لیول کا خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ النمل میں یہ عقیدہ امت کو دیا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی ہستی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے خدا اس کو بنائے بیٹھا ہے پھر وہ ہاں جی اَمَّن يُجِيبُ الْمُدَّرَّ اِذَا دَعَا بھلا بتاؤ تو کون ہے جو تکلیف میں گھرے وے شخص کی فریاد کو سنتا ہے وَيَكْشِفُ السُو اور اس سے اس کی برائی دور کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَالْ أَعْبُ اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پہ تمہارے ماں باپ کے بننے کے بعد تمہیں تمہارے بننے کے بعد تمہاری اولاد کو آئلہم ماللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور علا بھی ہے جو یہ کام کر سکے قلیلًا ما تذکرون لیکن تم بہت کم ہی نصیت حاصل کرتے ہو کہتے ہیں نہیں منہ کدھر ہے یہ منہ ہے جی سورہ نمل کی آید نمبر سکسٹی ٹو میں ادھر کہتے ہیں نہیں وہ تو آیا اللہ ہی سے مانگتے ہیں یہ تو نہیں آیا کسی اور سے نہیں مانگتے جی یہ بھی آیا ہے سورہ نمل کی آید نمبر سکسٹی ٹو اگر ٹو روتے پتا لگے نا بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی اگر فرشتوں سے بارش مانگیں گے تو مشرک بخاری مسلم میں آتا ہے بارش نہیں ہوتی تھی تو نبی علیہ السلام صلات الاستسقہ پڑھتے تھے آپ نے کبھی نہیں کہا کہ علمدد یا میکائل آپ کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے بارش نازل فرما دے یا صحابہ اکرام کبھی یہ کہتے ہوں نہیں لہذا یہ جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں شیخ عبدالقادر جلانی کو اختیار ہے یا نہیں کسی فرشتے جن کو اختیار ہے یا نہیں ہے اختیار ہو تب بھی آپ کسی اور کو بکارتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے یا فوت ہو چکے ہیں یا جس سے آپ کممینکیٹ نہیں کر سکتے تو یہ شرک ہو جائے گا تو یہ اس آیت کو وہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ آپ جا کے کبری رسول پر مانگیں حجیب اور پھر اس کے لیے وہ جھوٹے سہارے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں تفسیر ابن کسیر میں ایک روایت موجود ہے وہ اگلے دن تارجمی صاحب بھی بیان کر رہے تھے تارجمی صاحب کا بچاروں کا کیا قصور ہے ان کے بڑوں نے تکی عثمانی کے والد صاحب جو مفتی شفی تھے معرف القرآن میں انہوں نے بھی یہ نکل کی ہے اور آمز عبریلوی صاحب کا جو ترجمہ کنزل ایمان اس کی جو شرعہ لکھی کی خزائر مل رفان انہوں نے بھی نکل کی ہے اور ابن کسیر سے نکل کیا ابن کسیر لکھ کے چلے گئے ہیں ایک بے سند روایت نہ انہوں نے اس کی کو سند بیان کی ابن کسیر تو آٹھویں صدی جری میں آیا ہیں جب تک وہ سند نہیں پوری کرتے ہیں نبیل اسلام تک اسی واقعے کی ہم اسے کیسے مان لیں کہ جی نبیل اسلام کی وفات کے بعد ایک پینڈو شخص تھا کوئی آرابی تھا وہ قبر رسول پہ آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ قرآن میں حکم آیا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْغَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ تو میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا میں آپ سے دعا کروانے کے لیے آیا ہوں تو ایک اور شخص وہاں بیٹھا تھا اسے اونگ آگئی وہ خواب میں حضور اللہ اسلام آئے اور کہا اس کو بشارت دو کے تجھے بخش دیا گیا اور میری شفاعت تیرے حق میں قبول کر لی گی وہ کہتے ہیں دیکھیں جی کبر پہ جا کے آپ مانگ سکتے ہیں لکھی کہاں ہوئی ہے وہ کہتے ہیں روایتوں میں آیا ہے اور کوئی تھوڑا سمجھ دار ہے وہ کہتے ہیں اس طرح کی ایک روایت مصنف ابن ابن شہبہ میں موجود ہے کڑو جی المصنف ابن ابن شہبہ میں روایت ضرور موجود ہے لیکن سر وہ روایت ضعیف ہے مالک الدار والی اس میں آمش مدلس ہیں اور آن سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے منقطع روایت ہیں صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی جب تک وہ حدثنا یا اخبرنا بیان نہیں کرے گا وہ آن سے روایت کر رہے ہیں یہ روایت ضعیف ہے مالک الدار والی کہ وہ حاضر ہوئے قبر رسول پہ وَلَوْ أَنَّهُمِ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ پھر انہیں اونگ آگئی نبی الاسلام خواب میں آئے فرمایا عمر کو جا کے میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ سختی نہ کرے انقریب اللہ تعالیٰ تمہیں سراب کرے گا اور یہ پیغام کس کو جا کے دے رہے ہیں حضرت عمر کو جالی روایت ہے حضرت عمر کو پیغام دیتے تو آگے کیا ہونا تھا میں آپ کو بعد میں بتا ہوں روایت ہی جالی ہے یہ ایسا ہوئے ہی نہیں ہے اس میں تدلیس ہے اور اگر کوئی کہتا ہے میں نے اس قانون کو نہیں ماننا مہدسین کے تو پھر آمو سے پھکی دیتے ہیں کہ مصرد امام احمد میں ایک حدیث ہے جو مشکات میں بھی موجود ہے اس میں سیم سکم ہے یہ تو آموش تو بہت چھوٹا ہے ایک تابعی ہے حسن بسری ستر صحابہ کا شاگر وہ آن سے روایت بیان کر رہا ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے جاہلی نصب پر فخر کرے اسے کہو کہ تجھے بڑا فخر ہے نا اپنے نصب پر اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کہ اپنے موں میں رکھ لے اور یہ بات کنائے سے نا کرو ڈریکٹ اس کو کو کہ تُو اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ اپنے موں میں رکھ کیا رسول اللہ ایسی بات کر سکتے ہیں یہ بھی روایت ضعیف ہے پھر اس کو بھی صحیح مانو آمش تو چھوٹا ہے حسن بسری تو بہت بڑا ہے اس کی بھی ہم آنوالی روایت سما کی تصریح کے بغیر نہیں مانتے کیونکہ مدلس ہے تو مانو اس روایت کو اپنا ایمان برباد کرو قرآن تو کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَا خُلُقِ نَعُظِيمُ نبی تو آلہ ترین درجہ پہ ہے اخلاقیات کے وہ یہ بات کریں گے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے ابو سید خدری کہتے ہیں نبی الاسلام میں ایک پردہ نشین کماری لڑکی سے زیادہ شرم ہوئی آتی تو یہ پردہ نشین کماری لڑکی یہ گفتگو گار سکتی ہے تو یہ کہانی ہے ساری اب آجی حضرت عمر کی طرف جناب حضرت عمر کے بارے میں سعی بخاری میں ون زیرو ون زیرو نمبر حدیث ہے کتاب الاسطسقہ چپٹر میں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے یعنی جب بارش نہیں ہوتی تھی تو حضور کو لے کے آتے تھے حضور ہمیں نماز پڑھاتے تھے حضور کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اب حضور کے چچا عباس کو لے کر آئے ہیں ہم پہ بارش نازل فرما دے عباس کی دعا کی برکت سے انہیس ابن مالک کہتے ہیں بارش شروع ہو جاتی حضرت عمر کو کسی نے نہیں پوچھا کہ یا امیر المومنین یہ پینڈو پینڈو لوگ جا کے تو قبر رسول سے جا کے بارش مانگ کے آ رہے ہیں آپ خلیفہ تو رسول ہیں سیکنڈ نمبر پہ آپ خلیفہ راشد ہیں ایک پینڈو کو بات سمجھائی بھی آپ کو نہیں آئی بھی وہ پینڈو آئے کوئی نہیں سیتے وہ کہنیاں نے ساریاں اور میں نے جو اس میں ایکسپلور کیے نا چیز کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ صلحہ حدیبیہ کے موقع پر جب پانی کم پڑ گیا جعبہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے چشم پانی کے جاری ہوئے ایک پیالے کے اندر رکھے تو وہ تابع پوچھتا ہے کہ آپ لوگ کتنے تھے انہوں نے کہا ہم پندرہ سو تھے لیکن اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے ہیں نہ وہ پانی زیادہ تھا جو حضور کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا موجزہ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک سفر میں حضرت عمر نے حضور کو یہ مشورہ دیا یا رسول اللہ آپ کی دعا کی برکت سے پانی نازل ہو جاتا ہے تھوڑا سا پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو انہوں نے ایک برطن میں پانی جمع کر کے حضور کو دیا حضور نے بیچ میں آتھ رکھا پھر پانی کے چشمیں جاری ہو گئے اچھا یہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ کرییشن ایکس نہیں لو جو ہے نا عدم ماز سے وجود یہ صرف اللہ دے سکتا ہے حضور نے جب کبھی بھی کیا ہے نا تو کھانا پکا ہویا ہے تو اس پہ دعا کیے تو برکت ہوئی ہے کچھ نہ کے بغیر کچھ نہیں ہوا پیالہ بھی تھوڑا پانی آیا تو اس میں ڈالا ہے خالی پیالے میں آتھ ڈالنے سے نہیں پانی نکلا کیونکہ یہ اللہ کی خصوصیت ہے آج نئی بات لے جائے علمی باتیں آپ کو اسی پلیٹ فارم سے ملے گی اور صحابہ کو اس بات کا پتا تھا کہ خالی پانی نہیں کر سکتا تو وہ جمع گھر کے لئے یا رسول اللہ اس تھوڑے سے مٹ کر دے آپ تاکہ پانی کے چشمیں جاری ہو جائیں یہ اللہ نے فرق رکھا ہے موڑزے بھی جناب اتنے آن لیمٹیڈ نہیں ہوتے اچھا تو حضرت عمر کے سامنے یہ موڑزہ ہوا ہے حضرت عمر نے تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہاتھ مبارک بائن نکالیں اور یہ میں پیالہ لے کے آئے ہوں آپ سراب کر دیں بخاری میں وہ کہتے ہیں اِنَّا کُنَّا نَتَوَسَّلُ الَيْكَ بِنَبِهِنَا لیکن یہاں پہ بریلوی اور دیوبندی آپ کو کیا کہا نہیں کروارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فضائل حاج میں شیخ زکریہ کاندلوی نے لکھا ہے اور فضان سنت میں علیہ السلام نے دونوں بھاری فرقے بریلوی اور دیوبندی لکھتے ہیں کہ جی پانچ سو پچپن حجری میں نبی الاسلام کی وفاد کے ساڑھے پانچ سو سال بعد شیخ آمد رفائی جب قبر رسول پہ آزر ہوئے اور آگے وہاں ناتی اشار پڑے اور کہا یا رسول اللہ میں اتنی دور مصر سے آیا ہوں آپ اپنا مبارک ہاتھ قبر سے نکالیں میں زیارت کرنا چاہتا ہوں بوسہ دینا چاہتا ہوں نوے ازار لوگوں کی موجودگی میں کہتے ہیں قبر رسول سے ہاتھ باہر نکلا انہوں نے ان کو بوسہ دیا اور کہتے ہیں ان نوے ازار لوگوں میں شیخ عبدالقادر جلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے پہلے تو مجھے یہ بتائیں عبدالقادر جلانی نے ہاتھ کیوں نہیں چوما اتنی گستاخی کہ اللہ کے نبی کا ہاتھ نکلے قبر سے میرے سامنے نکل رہا ہو تو میں تو بدبخت ہوں کہ میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں اور وہ شیخ عمر رفائی عبدالقادر جلانی کا مرید ہے مرید کے لیے ہاتھ نکل رہا ہے اور پیر محروم ہے کہ ڈی وڈی کارنی ہے انہوں نے عبدالقادر جلانی نے نہ تاں پایا سی کہ بریلوی ڈھار کے نا چونکہ گیاروی دیندہ نے مان لینگے اس واقعے رہا ہوں اور دوسرا چھوٹے کہ پنٹ سو پچمنجہ اجریش نوے ہزار کا مجمعہ مسجد نوی چاندہ ہی نہیں سی نوے ہزار کا مجمعہ تو آج سے سو سال پہلے بھی نہیں آتا تھا اور آپ لوگ ہزار سال پہلے بتا رہے ہیں مسجد ہی چھوٹی سی تھی کہانی ہے ملکل کہانی اور اس طرح کی کہانی ہے انہوں نے پھر مشہور کر دی اور حضرت عمر کا میں نے آپ کو عقیدہ بتا دیا اور یہ کہانی پھر یہاں ختم نہیں ہوئی سر المحند وعلی المفند میں انہوں نے نبیل اسلام کے بارے میں لکھا کہ ہم حضور کو اپنی قبر کے اندر دنیاوی زندگی کے ساتھ مانتے ہیں دنیاوی زندگی حالانکہ وہ آخرت کی ہے اللہ تو شہید کے بارے میں کہہ رہا ہے ولاک اللہ تشعرون شہید زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے یہ کہتے ہیں نبیل اسلام کی دنیاوی ہے سر دنیاوی ہے تو پھر سانس ٹائلٹ کھانا پینا کی در گیا اور آلہ حضرت تو ایک سٹیپ آگے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اتنی حقیقی اسی دنیاوی ہے کہ قبر میں قبروں میں انبیاء پہ بیویاں ان کی ازواج متحرات پیش کی جاتی ہیں وہ ان کے ساتھ شباشی بھی فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں اس میں کونسی گستاخی ہے اپنی بیوی کے ساتھ ہی صحبت کر رہے ہیں گستاخی یہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ پہ جھوٹ بند ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اور مولا علی سے یہ حدیث مسلم کی پہلی حدیث یہ ہے جس نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منصوب کی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے یہ کس جگہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صاحب کی قبر مبارک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے مسلم دونوں میں حدیث ہے مشکات کے اندر بھی امہ آئیشہ کہتی ہے جب سے عمر یہاں دفن ہوئے ہیں میں تو پردے کے بغیر قبر کے پاس نہیں جاتی ہوں اس سیدہ آئیشہ کے سامنے کوئی یہ کہے نہ کہ اس قبر کے اندر بیویاں پیش ہو رہی ہیں تو آگے آپ دیکھ لیں اور ہاتھ نکلوا رہے ہیں یہ ہاتھ سیدہ فاطمہ کے لیے کبھی نہیں نکلا یہ ہاتھ حضرت آئیشہ کے لیے کبھی نہیں نکلا یہ جنگ جمل صفی نہرمان کو رکمان نے اس کو منیج کرنے کے لیے کبھی نہیں نکلا وہ زیادہ حق دار تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ قبر رسول پہ جا کے بانگنا اور فیصلہ کرانا یہ قرآن میں آئے ان سے کہیں کہ قبر رسول پہ اگر یہ فیصلہ کروانا تھا سب سے ضروری فیصلہ تو صحابہ نے کروائی نہیں ہے جس کی بیٹا سے عمد آج تک دو ٹکڑے ہیں سقیفہ بنی سائدہ حضرت علی نے بخاری مسلم میں آتا ہے چھ مہینے تک ابو بکر کی بیعت نہیں کی ہے تو کسی کے دماغ میں وصفظہ بھی نہیں آیا کہ چلیں ہم جا کے قبر رسول سے فیصلہ کروانا لیتے ہیں ابھی بیت مبارک بھی دو دن تک باہر تھی باہر سے ہی فیصلہ کروانا لیتے ہیں فدق کا ایشو آیا بخاری مسلم میں آتا ہے سیدہ فاطمہ کا کہیں حضرت ابو بکر نے ان کو مشورہ نہیں دیا آکے قبر رسول سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں بعد میں آمد رفاہی نے تو کروانا ہی ہے کروانا چاہیے تھا یہ کہتے ہیں کہ آج کی ڈیڑھ میں بھی آپ نے حاکم ماننا ہے تو آج کی ڈیڑھ میں اگر حاکم ماننا ہے تو چیف جسٹس مدینہ کا حضرت عمر نے حضرت علی کو کیوں لگایا مدینہ شریف کے فیصلے تو قبر رسول پہ ہونے چاہیے تھے آئے 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 کیسی پکی ہے چلو رومن اور پرشین امپائر تھے تھے ٹھیک ہے اور رومن امپائر تھے ابن مسعود مولا چڑیا ابو دردہ کو اور پرشین امپائر پہ ابن مسعود کو مدینہ میں چیف جسٹس کیوں لگایا حضرت علی کو قبر رسول سے فیصلے ہوتے ہیں یہی کہہ کہ آپ کو فیصلوں میں حاکم نہ مان لیں تو یہ خود بھی نہیں مانیں گے کہیں کہ نہیں نہیں کممیونکیشن نہیں آج ہو سکتی تو اگر آپ خود بھی نہیں اس کممیونکیشن کو ماننے کے لیے تیار اور الٹا جو بندہ آپ کو سمجھاتا ہے کہتے ہیں گستاکی کر رہے ہیں گستاکی تو آپ کر رہے ہیں رسول اللہ کے پر جھوٹ مان رہے ہیں اور صحابہ اکرام تو حضور کی زندگی میں یقیدہ نہیں رکھتے تھے بخاری اور مسلم دوروں میں حدیث ہے ستر صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا جن میں آسم بن صاحب تنساری تھے جب وہ مرنے لگے شہید ہونے لگے تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا ہم تجھ سے راضی ہیں اور تُو ہم سے راضی اس حال میں ہم موت کے موہ میں جا رہے ہیں ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا اور بخاری کے الفاظ ہیں جبریل اللہ علیہ السلام نے آ کے حضور کو بتایا کہ آپ کے ساتھیوں کو یوں قتل کر دیا گیا اور انہوں نے مرتے مرتے یہ آپ تک پیغام پوچھایا ہے انہوں نے حضرت جبریل کو بھی نہیں کہا اللہ کو کہا اور اللہ نے جبریل کو بھیجا جب حضور دنیا میں موجود تھے تو صاحبہ یہ نہیں کہتے تھے جب سامنے ہوں گے پھر آپ کریں گے کہتے ہیں جی بخاری میں حدیث ہے ایک صاحبی کی پندلی ٹوٹ گئی حضور کے پاس آیا تو آپ نے ہاتھ پھیرا اور یار مرزات کو آپ بات کی زندگی کے ساتھ کیسے کر رہے ہو اور اگر آپ یہ مانتے ہو تو ٹھیک ہے اپنی پندلی پھر تیار ہو توڑوانے کے لیے چنہ آپ کروڑوں لوگوں کا اگر اگر رکیدہ ٹھیک کرنے کے لیے کسی عاشقی رسول کو اپنی پندلی توڑوا کے ایک اگر رسول پہ جا کے ٹھیک کروانی پڑتی ہے تو آجو یہ جب بات کریں گے نا تو کہیں گے جی پھر آپ قابج چلے جو اللہ کسے کروالو بھئی اللہ کو تو دعوی کہی نہیں ہے اللہ نے دنیا اسباب کے ساتھ جوڑی ہے قابج بھی کرینڈ ڈھگی سی نا جزید پلید نے خانہ کعبہ شریف دی حرمت پرمال کی ہے صحیح مسلم میں موجود ہے دنیا کو اللہ نے پقدر ایفٹ چھوڑا گا اللہ کا کہی آپ کا یہ دعوی ہے کہ بزرگوں کی ڈیوٹی ہے فلانے کی ڈیوٹی ہے تو قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جا کے پھر پندلی کے ہڈی کو ٹھیک کروا کے بتائیں اگر یہ ہڈی توڑوا کے ٹھیک کروانے سے کوئی معاملہ عقیدے کا کسی کا درست ہوتا ہے ہمیں تو رحم آئے گا کسی مشین پہ توڑوائیں گے اور اس کے بعد لائب بلائیں گے کیامرامینوں کو تمام میڈیا کے لوگوں کو اور انٹرنیشنل میڈیا کو اور ہم لوگوں کہیں گے ہاں لی آپ کریں یہ بالکل جالی بات ہیں اب اس میں میں کئی ایک باتیں اور کر سکتا ہوں وہ تو باتیں نہ ختم ہونے والی ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ اس طرح کی چیزوں کبر کنے اس طرح وہ کہتے ہیں جی صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی حضور کو وضو کرواتے تھے آپ نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے سل ربیہ تو حضور سامنے موجود تھے تو آڑ بھی ہمارا کوئی مسئلہ حضور کے سامنے ہی لے کے جائیں گے انہوں نے کہا یا صلی اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں آپ نے فرمایا پھر کسرت ہے سجود سے میری مدد کر یعنی خود تو سیدھے راستے پہ چل زیادہ نفلی عبادت کر میری دعا تیرے لیے کارگر ہو جائے گی یہ ہمیں شیر سناتے ہیں جی آج لے ان کی پناہ آج بدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں گھر مان گیا اور میں کہتے ہیں قیامت میں تو حضور کے پاس ہی جانا جی جانا ہے جناب کیونکہ آپ علیہ السلام سامنے موجود ہوں گے آج بھی نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوں ہم سب کچھ آپ کے سامنے ہی جا کے پیش کریں گے کس بات کو کس طریقے سے جوڑتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ آؤٹ آف کونٹیکس چیزوں کو جوڑیں گے پھر تو یہ بڑی زیادتی والی بات ہو جائے گی باقی اس میں کئی اور باتیں بھی کی جا سکتی ہیں لیکن اب وقت ہمارے درس کا مکمل ہو چکا ہے میرے خیال میں نے اتنی باتیں کر لی ہیں اکل والوں کے لیے اتنی گفتوئی کافی ہے بار میں نے ڈیٹیل کچھ ویڈیوز ریکارڈ کرائیں ہیں ان کا میں حوالہ دے دیتا ہوں وسیلے کے نام پر دھوکہ وسیلے کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن وسیلہ اور غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ زمین عثمان کا فرق ہے ایک اور لیکچر ہے مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں ایک اور لیکچر ہے کس ہے موسیٰ اور خزر اور ایک ہے تخت بلکیس کہتے ہیں بندہ لبوں جنہیں وہ سارا تخت بلکیس بندہ لب لے ہے میں فکر ہو وہ اللہ میں ایک بندہ پیجے ہیں جس نے بندہ لب لے ہے تو اڑا کیدہ بھی صحیح کرنے آستے اور ایک اور ہے لیکچر حضرت عویسے کرنی کے اوپر وہ کہتے ہیں یہ ایک روحانی چیزنا چلتا ہے اس کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں یہ وہ ساری ویڈیوز ہیں جو اگر الگ الگ میں ان کے اوپر گفتگو کروں تو تین چار گھنٹے اور لگ جائیں گے یہ آپ ویڈیوز دیکھیں دعا صرف اللہ ہی سے میرا ارسچ پیپر ہے وہ بھی آپ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو سچائی کھل کر سامنے آجے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر